جائیے دو روپے کی زمین کا اس کی تھٹھا کے علاقے میں پانچ سو بارہ اکڑ زمین پر باہر اثر شخص محمد حیات نے قبضہ کیا اور موقف اختیار کیا کہ اس کے والد نے یہ زمین چو سٹھ ہزار روپے میں فروخت کی تھی اور تیرہ ہزار کی ادائیگی پر قبضہ دے دیا تھا والد کی موت مقدمہ بازی کے دوران ہوئی اور عبدالجبہ نظامانی کے بال بھی اسی دشت کی سیاہی میں سفید ہو گئے سندھ ہائی کورٹ نے دو ہزار پانچ میں اس مقدمہ کا فیصلہ عبدالجبہ نظامانی کے حق میں کیا لیکن فریق مخالف نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر کے حکم امتناہ حاصل کر لیا آج سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں چیف جسٹس افتخار محمد شہدری اور جسٹس جواد ایس پاجہ پر مشتمل بینچ نے یہ اپیل مسترد کر دی جس نے قبضہ کیا وہ بھی مر چکا ہے جس کے خلاف کیس ہوا وہ بھی مر چکا ہے اور جس کے حق میں ہوا ہے وہ بھی ابھی کسی کام کا نہیں رہا ہے عدالت نے مقدمے کے اخراجات بھی فریق مخالف کو برداش کرنے کا حکم دیا ہے اسے قبضہ کرنے والے کے اثر و لطوب کا شاکسانہ کہیے یا ہمارے عدالتی نظام کی بنیادی خامی کہ آج اس شخص کو پچاس سال کے بعد اس وقت انصاف ملا ہے جب وہ اس انصاف سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں جائے کیمرامین تاہرزاد کے ساتھ افغیر انوار جیو نیوز کراچی انصاف کی فائدہ